بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم توفیاء علی علیہ السلام مدد یہی حکومت جو آج عمران خان کے پاس ہے یہی حکومت جو آج سید علی خامنائی کے پاس ہے یہی حکومت جو آج ملک سلمان کے پاس ہے یہی حکومت جو کبھی بن امیہ کے پاس تھی یہی حکومت جو کبھی سید المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی یہی حکومت جو کبھی حضرت سلیمان کے پاس تھی یہی حکومت جو کبھی فرعون کے پاس تھی یہ حکومت دراصل حق ہے اللہ تعالیٰ کا بھئی دھرتی اسی کی بندے اسی کے رزق روزی کا وارث وہی دکھ سکھ میں مددگار وہی اس سے بہتر مخلوق کے حقوق کو سمجھنے اور تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے بندے اس کے ہوں اور ان کے اوپر حکومت کوئی اور کرے لہٰذا اس دھرتی پہ اس مخلوق پہ حکومت کرنے کا حق فقط اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن وہ اپنے بندوں کی نظروں سے غائب ہے اور غائب کے لیے خلیفہ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس نے اپنی حکومت کا نظام چلانے کے لیے انبیاء و معصومین علیہ السلام کو دھرتی پہ اپنا خلیفہ اور اپنے بندوں پہ حکمران مقرر کیا ہے اب ان کی حکومت اللہ کی حکومت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ اَعِمَّةً يَحْدُونَ بِعَمْرِنَا اور یہ ایسے حکمران ہیں جو براہ راست اللہ کی ہدایہ سے حکومت کے نظام کو چلاتے ہیں صورت الانبیاء آیت نمبر تیہبتار یہ وہ نظریہ حکومت ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور انبیاء و معصومین علیہ السلام کو اس پہ مبعوث کیا ہے اور یہ وہ نظام حکومت ہے جس میں نہ کوئی ظلم ہے نہ کرپشن ہے نہ قومی تعصب ہے نہ خفیہ طریقوں سے ظالموں کی پشت پناہی ہے نہ حقوق کی لوٹ مار ہے نہ امیر و غریب کا کوئی فرق ہے بھئی حکومت جب اللہ کی ہو اور آگے حکمران انبیاء و معصومین علیہ السلام ہوں وہ عادل ہے یہ معصوم ہیں تو اس کے بعد پھر مزید کسی سیٹھ صفی کی احتیاج باقی نہیں رہتی اور یہ جو نظام حکومت ہے اس نظام حکومت پر ایمان رکھنے کو اصول دین میں عقیدہ امامت کہتے ہیں اور ہاں ایک بات اور یہ جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ امامت کا درجہ حکومت سے بڑا ہے اس بات سے ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ امامت کا ترجمہ حکومت سے کرنا غلط ہے بلکہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام کے اختیارات دنیاوی حکمران سے زیادہ ہوتے ہیں چونکہ جس وقت حکومت اللہ کے چنے ہوئے حکمران کے ہاتھ میں ہو تو اس وقت دین اور حکومت دونوں متحد ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے حکمران کے ہاتھ میں دنیاوی اور دینی دونوں امور کے اختیارات جمع ہو جاتے ہیں اور اگر یہ حکومت عوام کے چنے ہوئے حکمران کے ہاتھ میں ہو تو پھر شریعت الگ ہو جاتی ہے اور حکمران کے ہاتھ میں فقط دنیاوی امور کا اختیار رہ جاتا ہے اور اس بات کو ڈاکٹر تحر القادری صاحب نے بھی ایکسپٹ کیا ہے وہ فرماتے ہیں حضور کے دو قسم کے خلیفے تھے مولا علی علیہ السلام دینی اور شرعی خلیفہ ہے نبی پاک کے اور ایک دوسرے صاحب سیاسی خلیفہ تھے تو انہوں نے تقسیم دیا ہے اس بات کی خیر اور اختیارات جو ہیں اب اللہ کا جو چنہ ہوا حکمران ہے اس کے پاس دینی اور دنیاوی دونوں قسم کی حکومت کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ اس کو ولایت تقوینی بھی عطا فرما دیتا ہے تو پھر اس کے اختیارات کا درہ اور بھی بڑا ہو جاتا ہے برحال علماء کرام اور دینی طلبہ سے میری گزارش ہے میری گفتگو کو کتابی اسطلاحوں کے ساتھ کمپیر مت کرنا میری گزارشات کا مخاطب آپ نہیں ہیں عوام ہیں اگر میں کتابی اسطلاحوں کا اثیر رہ گیا تو اپنا میسیج کنویل نہیں کر سکوں گا اب رہی یہ بات کہ اس نظریہ حکومت یا عقیدہ امامت کی دلیل کیا ہے تو یہ قرآن مجید ہر مسلمان کے پاس موجود ہے قرآن مجید کے اندر اللہ نے انبیاء و معصومین علیہ السلام کے لیے پانچ قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں ولی امام ملک حکم اور سلطان اور مختلف الفاظ کی وجہ اختیارات کا فرق ہے وگرنا مطلوب و مقصود تمام الفاظ کا ایک ہے اور وہ ہے اللہ کی حکومت اور انبیاء و معصومین علیہ السلام کی حکمرانی آپ موبائل پر ریسرچ کریں گے تو ہر لفظ کے ذہل میں بہت سی آیات کھول جائیں گے لیکن اختصار کے پیش نظر میں ایک ایک آیت کی تلاوت کر دیتا ہوں اور یہ جو آیات ابھی تلاوت کرنے لگا ہوں یہی آیات اس نظریہ حکومت کی دلیل ہیں پہلی آیت سورہ بکرہ سے آیت نمبر ایک سو سات کیا تو نہیں جانتا میرے بندے کہ زمین و آسمان کی حکومت بس اللہ کا حق ہے اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حکمران ہے نہ کوئی مددگار ملک السماوات والعرض کے موضوع پہ بہت سی آیات نازل ہوئی ہیں اور ملک کا معنی عربی میں کنٹری نہیں ہوتا ملک کا معنی عربی میں ہوتا ہے حکومت اور اس پہ شاہد سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو دو یہ میں بھی تلاوت کرنے لگا ہوں انہوں نے حضرت سلیمان کی حکومت گرانے کے لیے ایسے جادو ٹونے کی اتباہ کی جس کا شیعتین ورد کرتے تھے دوسری آیت سورہ شعرہ سے آیت نمبر بارہ فَوَحَبَلِ رَبِّ حُکْمَنْ وَجَعَلَنِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ جنابِ موسیٰ علیہ السلام نے فیرعون سے مخاطب ہو کر کہا میرے رب نے مجھے حکومت کا حق دیا ہے اور مجھے مرسلین میں سے قرار دیا ہے تیسری آیت سورہ بکرہ سے آیت نمبر ایک سو چوبیس اِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامَةِ اے ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کے لیے دینی اور دنیاوی دونوں امور کا حکمران مکرر کر دیا ہے چوتھی آیت سورہ نسا سے آیت نمبر چوبن فَقَدْ آتَيْنَ آلَىِٰ عِبْرَحِيمَ الْكِتَابَ وَالِحِکْمَتَا وَآتَيْنَا هُمْ مُلْقًا عَزِيمًا یقیناً ہم نے آلِ عبراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ہم نے ان کو بہت بڑی حکومت عطا کی پانچویں آیت سورہِ عبراہیم سے آیت نمبر بائیس بروزِ محشر شیطان کہے گا گناہگاروں سے مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَسْتَ جَبْ تُمْ میری تمہارے اوپر کوئی حکومت تھوڑی تھی میں نے تو بس تم کو دعوت دی تم نے قبول کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت ان بندوں کے اوپر ان کی تھی جن کو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے مقرر کیا تھا اب پیغمبر کی دعا میں بھی لفظِ سلطان آیا ہے فرمایا وَجْعَلِّ مِلَّدُنْكَا سُلْطَانًا نَسِيرًا پروردگار میری مدد کے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی بادشاہ مدد کرنے والا مقرر فرما اور اس بادشاہ سے مراد میرے مولا علی علیہ السلام ہے علی چھٹی آیت سورہِ مائدہ سے آیت نمبر پچپن اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ آیتِ ولایت کے نام سے مشہور ہے اور ولی سے مراد وہ اسلامی حکمران ہے جس کے پاس دین دنیا اور ولایتِ تکمین تینوں قسم کے اختیارات ہوں اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ولی کے تین معانی ہیں با اختیار ذمہ دار اور وارث دراصل یہ ولی کے معانی نہیں بلکہ یہ اس کی صفاتِ لازمہ ہیں کیونکہ اسلامی حکمران عوام کے دینی دنیاوی قبر کے حشر کے تمام مسائل کو حل کرنے اور ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے دکھ سکھ میں ان کا وارث ہوتا ہے اور حدود و قوانین کو نافذ کرنے اور جزا و سزا دینے میں با اختیار ہوتا ہے ساتمی آیت سورہ نسا سے آیت نمبر انسٹھ آیت اطاعت کے نام سے مشہور ہے اور اس میں علی الامر سے مراد حکمران ہے مگر وہ حکمران نہیں جو عوام کا چنہ ہوا ہو بلکہ وہ حکمران جس کو اللہ نے چنہ ہو جس کو اللہ نے خود اپنے بندوں پہ حکمران مقرر کیا ہو اس کو قرآن کے زبان میں علی الامر کہتے ہیں آخری باندھتے دعا سورہ نسا کی آیت سورہ الانبیاء کی آیت نمبر ایک سو پانچ وَلَكَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَادِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْزَ يَرِسُحَا مِنْ عِبَادِ السَّالِحُونَ یقیناً تورات کے بعد زبور میں ہم ریٹن آرڈر دے چکے ہیں تورات کے بعد زبور میں اور یہ بات اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کیا ہم ریٹن آرڈر دے چکے ہیں کہ اس دھرتی کا وارث میرے سالحون بندے ہیں اور قسم سے اس دھرتی پہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے انبیاء و معصومین کے علاوہ جو دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں